بسم اللہ الرحمن الرحیم باب القیاسِ وَهُوَ يَشْتَمِلُوا عَلَى بَيَانِ نَفْسِ الْقِيَاسِ وَشَرْطِهِ وَرُقْنِهِ وَحُقْمِهِ وَدَفُو اَمَّا الْاَوَّلُ فَالْقِيَاسِ وَحُبَتِ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو فروعات ہیں ان میں کبھی استدلال کیا جاتا ہے کتاب اللہ سے کبھی سنت سے کبھی قیاس سے فروعات اس لئے کہا فروع اس لئے کہا کہ جو اصول ہیں یعنی اقائد اقائد میں قیاس کیا سی دلیل اجت نہیں ہے اقائد یعنی جو اقائد قطعیہ ہے اقائد قطعیہ میں کیاسی دلی اجت نہیں ہے حتی کہ اقائد قطعیہ میں کیاسی دلیل سے اوپر کی جو عدلہ ہے وہ بھی اگر زنی ہے تو وہ بھی اجت نہیں ہے چھیک ہو گیا یہ بات سہت میں رکھیں کہ اقائد قطعیہ میں دلیل ایک قطعیہ جاتے ہیں بعض اوقات دیکھا امنے لوگوں کو کہ وہ اقائد میں کیاس سے کام لینے لگ جاتے ہیں تو یہ کیاس کچھ بھی کہے اقائد میں کیاسی دلیل موت بری نہیں اس لئے میں نے کہا کہ فروع میں فروع میں کتاب اللہ سنت اجماع اور قیاس فروع میں قیاس حجت ہے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے فروع میں قیاس حجت ہے قیاس کے حجت ہونے کی پہلی دلیل قرآن عظیم میں فرمایا فاتہ بیرون یا قلِ الْابْسَار اعتبار کے معنی قیاس ہی کے ہیں اعتبار کے معنی رد الشیع الامس رد الشیع الامس رد الشیع الامس رد الشیع الامس اب اللہ رد الشیع نے فرمایا فاتہ بیرون یا قلِ الْابْسَار تو یہ اعتبار اور قیاس کا حکم دیا اب سمجھ رہے ہیں سوال یہ کہ قیاس حجت ہے یا حجت نہیں ہے قیاس اگر حجت نہیں ہے تو فاتہ بیرون یا قلِ الْابْسَار کے کوئی مانا نہیں سو ماننا پڑے گا قیاس حجت ہے ٹھیک ہے بعض حضرات نے جو قیاس کے مانعین ہیں منکرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں قیاس حجت نہیں ہے فاتہ بیرون یا قلِ الْاوْسَار اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ کہ جو آیات سابقہ میں جو امور بیان ہوئے ان سے نصیحت پکڑو اتعیدو تم ان سے کیا کرو نصیحت یہ مقصد ہے جو ذہن میں رکھیں ہم کہتے ہیں کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے سبب کے خصوص کا نہیں ہوتا یہ لفظ عام ہے صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ جو بیان ہوا ان آیات سابقہ میں صرف انہی کے بارے میں انہی سے نصیحت مقصود ہے بلکہ مطلق حکم سمجھ بات یہ تو قرآن عظیم میں اختصار کروں گا ورنہ دل اللہ کسیرہ ہے یہ تو قرآن عظیم میں موجود ہے اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے میں جا تو آپ نے پوچھا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے عظیم بے کتاب اللہ فرمای کہ اگر نہ پاؤ تو عظیم بس رسول فرمای کہ اگر نہ پاؤ تو عظرت معاذ نے عظیم اجت اہدو میرا اجی میں اپنی رائے کے ساتھ اجتحاد کروں گا اپنی رائے کے ساتھ اجتحاد کروں گا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا الحمد اللہ اللہ وفق رسول رسول اللہ رسول رسول اللہ تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی قاسد کو توفیق دی کس چیز کی جس سے اللہ راضی ہے وہ اس کا حبیب راضی ہے تو اس ہی توفیق عطا سمجھے اب جناب معاذ بن جمل رضی اللہ تعالی نے ارز اجت اجت احض رعی تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ نے تصویم فرمائی ان کو درست خرار دیا تو یہ قیاس کی حجیت کی سنت سے دلی ہے اور آپ علیہ صلی اللہ و السلام کا فعل شریف بھی مختلف اوقات میں مختلف لحاظ سمر بھی ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا جب ایک صحابی یا صحابی پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میرے باپ پر یا میری ماں پر حج ہے تو میں ان کی طرف سے کروں یا ادا نہ کروں تو آپ علیہ صلی اللہ اسلام خود فرما رہے ہیں کہ بتاؤ اگر اس پر دہن ہوتا تو ادا کرتی اب یہ آپ علیہ صلی اللہ اسلام اس انداز میں کیوں جو آپ دے رہے ہیں آپ چاہتے تو صاف صاف فرماتے آپ فرماتے کہ حج کر بات قطب آپ علیہ صلی اللہ اسلام نے خود قیاس کی دعوت دی اور رد المثل کی ترغیب دی فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر اس پر کرز ہوتا تو دین ہوتا تو ادا کرتی فرمایا تو دین خدا بندی ہے اسے ادا کر رکھتا اس کو ادا کی دیں ٹھیک تو مطلب یہ ہے کہ سنت سے بھی قیاس کی رجیت اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجموعین کا قیاسات وہ بقصرت ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجموعین سے بقصرت قیاسات مروی ہیں بات آپ سمجھیں تو جب بقصرت قیاسات صحابہ کرام سے بھی مروی ہیں اب کتاب اللہ میں بھی حجیت قیاس پر دری موجود ہے سنت میں بھی مجموعین کے افعال ان کا کردار وہاں پر بھی عجیت قیاس دلیل موجود ہے اور جو معنی ہیں قیاس کے ان کے بات کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے وہ کہتے ہیں بھئی قرآن تبیان لکن نشائی ہے جب تبیان لکن نشائی ہے تو پھر آپ قیاس کیوں کرتے ہیں جو جو ہے تو یہ ان کی کوئی دریری نہیں ہے بے معنی دلیل ہے کیوں اس رئی ہے کہ ہم نے کب انکار کیا تبیان لکن شئی کا تبیان لکن شئی ہے جس میں کسی طرح کوئی شک نہیں تبیان لکن شئی ہے لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک کتاب میں دس باتوں ایک ہی کتاب کو ایک شخص پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے دوسرا پڑھتا ہے دوسرا پڑھتا ہے دوسرا پڑھتا ہے اس سے بھی کم سمجھتا ہے پانچ پڑھتا سب سے زیادہ سمجھتا ہے کتاب ایک ہے علم ایک ہے فن ایک ہے چیز ایک ہے پڑھنے والے سکھنے والے سمجھنے والے ان کی اکل کے میار کے لحاظ سے کمی بشی پائی جاتی ہے تو طبیان اللہ کل شئی ہے کتاب اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہر ہر بات ہر ہر شخص کو کتاب اللہ سے سمجھ آ جائے یہ ایک آدمی کی دسترس میں نہیں ہے ہر ایک آدمی کے بس میں نہیں دوسری بات آپ یہ سمجھیں یہ تبیان اللہ کل شئی ہے تو کیاس آکر کیا کرتا ہے کیاس آکر وہ جو کتاب اللہ نے یہ حکم بتایا ہے اور ایک جو فرہ ہے اس کے اندر وہ حکم ہماری نظر میں واضح نہیں تھا کیاس آکر اس حکم کتاب کو واضح ہی تو کرتا ہے کیاس نے کتاب اللہ کی خلاف کام تو نہیں کیا بات آپ سمجھے جو یہ تو اسی تبیان اللہ شئی جو ہے وہ اسی وہاں پر جو کتاب اللہ حکم موجود ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کیاس نے آکر اسی کو ظاہر کیا سمجھے رات کو تو گویا کہ کیاس اس تبیان اللہ شئی کی تحقیق کر رہا ہے کیاس وہ آلیت کا کام کر رہا ہے اس حکم کے چہرے پر جو پردہ پڑا پڑا ہوا ہے کتاب اللہ نے بیان کیا ہے ہر شخص سمجھ نے سے کاثر ہے کیاس نے آکر اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور آکر بتایا کہ یہاں حکم فلاں ہے کتاب اللہ نے بتایا تھا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا بات سمجھیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کتاب گیتی بیان اللہ شئی کے خلاف بات آپ سمجھیں جبارہ سمجھیں اس چیز کو کہ رجیت خیاس پر کتاب اللہ میں بھی دلیل موجود ہے سنت میں بھی عدل کسیرہ موجود ہیں اور افعال صحابہ تو شاید عدل ہیں لیکن جو لوگ کیاس سے منع کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے کہ قرآن جب طبیان اللہ کل نشئی ہے تو پھر کسی اور دلیل کی کی کیا ضرورت ہے کیاس وہاں کروگے جو کل شئی میں آتا ہے یا اس سے الگ ہے یہ تو بات نہیں کہ کل شئی سے الگ ہو جب کل شئی میں آتا ہے تو قرآن نے کر دیا ہے بیان نہیں قصرت المبانی قصرت المحانی کی دلیل ہوتی ہے تو قصرت کی حاجت ہے نہ حاجت نہ حجت تو ہم اس کا ایک جواب تو یہ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب اللہ تبیان لیکن کتاب سے کوئی کتاب ہو اس سے فام جو ہے سب لوگوں کا یقصان نہیں ہوتا برابر نہیں ہوتا تو کتاب اللہ سے سمجھنا سب لوگوں کا مختلف ہے رسول یہ سارے علوم اللہ رب العالمین نے آپ نہیں صلی اللہ کو عطا فرما دیئے اور کتاب اللہ کے ذریعے عطا فرما دیئے آپ نہیں صلی اللہ کے لئے کل کائنات قیل میں قرآن عظیم اور عوام کی حالت یہ کہ وہ پانچ نمازیں قرآن سے نہیں نکال سکتے ایک نماز اپنی پوری قرآن سے سمجھ نہیں سکتے تو اس لئے بات یہ کہ فام کے لحاظ سے ایک کتاب سے ایک بات سے مختلف لوگ مختلف بات سمجھ تے ہیں تو تبیان اللہ کل نشی انہیں میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن ہر ایک شخص کے بس کی بات نہیں سمجھ دوسری بات یہاں پر یہ کی کہ قیاس تبیان اللہ لکھ لشی یہ کی تحقیق کرتا ہے کیونکہ جو قیاس وہ مصبت حکم نہیں ہے وہ مزہر حکم ہے قیاس آخر کہتا ہے کہ یہاں پر کتاب اللہ کے یہ حکم پائے جا رہا ہے اس کے نشان نہیں کرتا وہ ہمیں سمجھ جاتا ہے وہ از ابتدا اس کے اندر کسی حکم کا حکم کو ایجاد کرے از ابتدا اس کے اندر کوئی حکم پیدا کرے ظاہر کرے یہ ایسا نہیں ہوتا بیاس ہی کام نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر حکم پائے جا رہا ہوتا ہے کتاب اللہ نے اس کا حکم بیان کر دیا ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا تو اس کو ظاہر کرتا ہے موز ظہر حکم ہے اس بیتے حکم نہیں ہے سمجھے بات کو یعنی کتاب اللہ نے بیان کیا تھا تو اس کے چہرے پردہ پڑھا ہو تھا کیاس نے آکر اس کی تحقیق کرتا ہے بات ایز یہ ابتدائی بات ہے اب قیاس کا باپ تو اس باپ میں کئی متعدد چیزیں خود قیاس کی تعریف کریں گی شرط کا بیان کریں گے رکن کا حکم کا دفعے قیاس آگے چل کے بیان کریں کہ بعض وقت آپ کا مقابل ایک قیاس کرتا ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے اس کا دفعہ کرنا پڑتا ہے اگر اس کا قیاس درست ہو تو پھر دفعہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے آپ اس کے قیاس کو دفعہ اس وقت کرتے ہیں جبکہ اس کا قیاس درست نہ ہو بات آپ سنجھ رہے ہیں اس کا قیاس درست نہ ہو تو اس صورت میں آپ اس کے قیاس کو دفعہ کرتے ہیں اس کے دفعہ کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ طریقے آگے چل کی بات سمجھیں یہ باب ہے یہ باب قیاس کی بیان پر شرط ہے اس کے رکن اس کے دفع سب چیزوں کا بیان آگے آرہا ہے ساتھ قیاس کیя قیاس کیا قیاس کی لوگوی معنی اور اسطلاح معنی لوگوی معنی قیاس کے تقدیر اندازہ کرنے قیاس کے لوگوی معنی باربری لیکن مسلم رحمvor اللہ نے کہ تقدیر اندازہ کرنے سمجھے بات کہ جوتے کا دوسرے جوتے سے اندازہ کرنے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک جوتے کو دوسرے جوتے کے برابر رکھو اس کی مثل بناو ایک جوتے کا نمبر ساتھ ہے تو دوسرا بھی یہی نمبر ہو ایسے رہو کہ ایک جوتہ بڑا ہو دوسرا چھوٹا ہو بات آپ سمجھے جیسے یہی ہے یہی ہے کیاس بات سمجھے نہیں سمجھے یعنی جوتے کا جوتے سے اندازہ کرو ایک جوتے کو دوسرے جوتے کی نظیر بنا لو سمجھے بات کو یہ یہ جوتے کی مثال کیوں دے رہے ہیں یہ اہل عرب کے محاورات ہیں جو بولے جاتے ہیں انہی کو نقل کیا جا رہا ہے بات آپ سمجھے نہیں یہ چیز نہیں ہے میں جوتے کی کیوں مثال لے کر آئے ہیں کسی اور چیز کی مثال لے آتی ہے بات ہے کہ یہ استشہاد لوگت سے لوگ بھی معنی بیان ہو رہے ہیں جب لوگ بھی معنی بیان ہو رہے ہیں تو فسحہ جس انداز میں یہ جملے بولتے ہیں ان جملوں کو لے کر آئیں گے تاکہ اس کے معنی کی تائید حاصل کر سکیں اس کی یہی معنی ہے پہلے دعویٰ کیا کہ قیاس کے معنی ہے تقدیر کے قیاس کے معنی ہے اندازہ کر رہے ہیں یہ بیان کر دی اس کے بعد لوگت سے استشہاد اہل لوگت کہتے ہیں قسن نالا بن نال اب یہ قسن نالا بن نال قس کے ہے وہ قیاس سے ہے پہلے امر ہے بات سمجھیں جی قاسا یقیس تو یقیس سے قس اب قسن نالا بن نال اب دیکھیں قسن نالا بن نال استعمال ہوا قیاس کا اس کے معنی عن الوگت کیاں کیا ہوتے ہیں الوگت قسن نالا بن نال کی معنی کرتے ہیں قدر نالا بن نال اجر نالا نظر نال ایک جوتے کا دوسرے جوتے سے اندازہ کرو اس کے لئے استعمال قسن نالا بن نال کے معنی ہے کہ ایک جوتے کا دوسرے جوتے سے اندازہ کرو اور ایک جوتے کو دوسرے جوتے کی ماند کر لو تو جب کہ اسی نال بن نال کی یہ مانا کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ اس کے مانا کیا ہوگے وہی اندازہ کرنے کی ہوگے اس کی مثل بنانے کی ہوگی جسے پہلے کاتر دشیلا مسلی ہی بات سمجھے تو لوگ بھی مانا کیا ہوگے لوگ بھی مانا ہوگے تقدیر اندازہ کرنا ایک شئے کو دوسری شئے کی مثل بنانے کی ہوگے ٹھیک ہوگے بارہ تو قیاس تقدیر ہے قیاس کر نال کا نال سے اب اس کے معنی کیا ہے کہ سنال بن نال کے یعنی اندازہ کر جوتے کا جوتے سے اور بناو سے دوسرے کی مثل یہاں قدر ہو بہی یہ ضمیر جو مذکر کیے بہتبار مذکور کے لیا ہے ورنہ نال جو ہے وہ مونس سوائی ہے اس لحاظ سے قدر ہا بہا بجعل ہا نظیر الاخرہ یہ ہونا چاہیے یہ جو ضمیروں کی تذکیر ہے یہ بہتبار مذکور کیا ہے بادہ ہی ذنبی یہ بھی ذنبی رکھتے ہیں اس قدر اتنی تعویل اور اتنی باتیں موجود ہوتی ہیں اتنی بنجائش ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر کوئی شخص اتراز کرنا چاہے تو اتراز کر سکتا ہے بھی لیکن یہ انہوں نے غلط کیا ہے یہ مذکر تھا مونس سوائی مذکر کیلئے جلیہ آدم مصنف سے غلطی ہو گئی کہنے کو تو کہا جا سکتا ہے لیکن یہ انصاف کا تقاضی نہیں ہے کیونکہ جب کلام کی توجیح ہو سکتی ہے اس کو محملِ غیر حسن پر محمول کرنا یہ ہوگی اس کے لوگوی معنی اب آتے ہیں اسطلاح کی جانب لوگوی معنی قیاس کے کیا ہوگے لوگوی معنی قیاس کے ہوگے تقدیر کے اسطلاح میں قیاس کس کو کہتے ہیں ذنب میں رکھنا اسطلاح میں قیاس اس کو کہتے ہیں کہ ایک شہ کی مثل حکم کو ایک شہ کی ایک شہ کی حکم کی مثل کو دوسری شہ کی اندر ظاہر کرنا بس بابا شہ اول کی علت کے علت کی مثل کے دوسری میں پائے جانے کے ایک شہ کی ایک شہ کی حکم کی مثل کو دوسری شہ میں ظاہر کرنا ظاہر کرنا عبانت عبانتو مثل حکم شیئن عبانتو مثل حکم شیئن فی شیئن آکر ایک شیئن حکم کی مثل کو دوسری شیئن میں ظاہر کرنا کیوں بے سبب مثل علتی فی ہے کیوں اس لئے کہ اس کے علت کی مثل اس کے اندر پہ جاری ہے یہ عبانت اس کو کیاس کیوں کہتے ہیں غور کرنا کیاس اس لئے کہتے ہیں بھئی یہ جو فرہ ہے نا فرہ کا اندازہ کیے جا رہا ہے اصل کے ساتھ اصل کے اندر جو علت ہے دیکھا تو فرہ کے اندر بھی ہے جب اصل کے اندر جو علت ہے وہ فرہ کے اندر بھی ہے اصل کا پھر حکم اس کا اندازہ جرہی کیے جا رہا ہے یہ بھی تقدیر ہے یہ بھی اندازہ ہے سمجھے بات کی نا فرعہ کو حکم اصل سے پکڑ رہے ہیں اس کو قیاس کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں لِتَقْدِیْرِهِمُ الْفَرَعَ بِالْأَسْلِ فرعہ کو اصل کے ساتھ اندازہ کر رہے ہیں کیسے حکم میں اور علت میں حکم میں اور علت میں کیا کر رہے ہیں وہ اندازہ کر رہے ہیں اس لیے اس کو قیاس کر رہے ہیں بات سمجھے اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھو یہ تعریف نہیں یہ ولی تعریف نہیں ہے اسطلاحی اسطلاحی تعریف میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک شئے کے حکم کی مثل کو دوسری شئے کے اندر ظاہر کرنا بس وقت شئے اول کی علت کی مثل کے شہسانی میں پائے جانے کے ایک شئے کے حکم کی مثل کو دوسری شئے کے اندر ظاہر کرنا بس وقت شئے اول کی علت کی مثل کے شہسانی میں پائے جانے کے اس میں انہوں نے کہا کہا ظاہر کرنا ظاہر کرنا اس لئے کہا کہ قیاس مصبت نہیں ہے مظہر ہے پھر مثل کیوں کہا ایک شیئے کے حکم کی مثل کو دوسری شیئے میں ظاہر کرنا ہے یہ مثل کیوں کہا مثل اس لئے کہا کہ یہ حکم عرض ہے اس شیئے کا حکم اس شیئے کی کے ساتھ خاص ہے اس کی عرض ہے اس کے ساتھ خاص ہے اس کی عرض اٹھ کے اس میں نہیں جا سکتی سمجھے empirical تو اس لئے کہ ہم نے کہا ایک شاہ کے حکم کی مثل کو دوسری شاہ میں ضائل کریں ایک شاہ کے حکم کی مثل کو حکم کو نہیں حکم کو کہیں گے تو یہ بی این ہی حکم اس کے اندر نہیں آ سکتا یہ حکم اس کی عرض ہے اس لئے کہا ایک شاہ کے حکم کی مثل کو دوسری شاہ میں ضائل کریں لیکن ضائل کیوں کرنا بس بب اس شاہ شاہ اول کی اللت کی مثل کے شہسانی میں پائے جانے گا یہ شہسانی میں شہ اول کی اللت ہے اس کی مثل شہسانی میں پائے جانے گی ہم کیا کر رہے ہیں اس کا حکم اس کا حکم کی مثل اس دوسری شہ میں زائے بات ہے ہی دن میں تعریف جو کیاس کی ہے اسطلعی وہ یہ ہے انہوں نے جو بیان کیے ہیں یہ لوگوی اور اسطلعی مالا میں مناسبت بیان کی یہ اسطلعی تعریف نہیں لوگوی تعریف تو تقدیر ہے اسطلعی تعریف بیان کرنے کے بجائے انہوں نے لوگوی اور اسطلعی مالا کے بیچ مناسبت بتا دی ہے اور کئی بات چھنک ہو گیا اور فقار جب پکڑا ادورہ کی حکم کو اصل سے نامرکہ اصطر کیا اندازہ کرنے کے مراکہ اصل کے ساتھ اندازہ کیسے کی انہوں نے حکم میں کیا اور علق میں کیا بات سمجھے حکم میں یہ جو شرط قیاس ہے یہ اہم ترین بحث ہے قیاس کی جو چار شرطیں ہیں یہ اہم ترین بحث ہے یہ انشاءاللہ کریں لیکن مطالعہ کریں شکریہ شکریہ شکریہ